اسلام علیکم انگلینڈ نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو سات وکٹوں سے شکاست دے دیا یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ پاکستان سات وکٹوں سے انگلینڈ سے چوتھا ٹی ٹوئنٹی بھی ہار گیا اور ساتھ سریز بھی ہار گیا تو کیا پاکستانی کرکٹی محمد رزوان اور بابو رازم کی ہے جنہوں نے پاور پلے میں اتنا ہی پر دست کلا اور سکور کو سیٹ کیا لیکن پھر جو دوسرے میڈل آنڈر بلے باز ہیں وہ پھر بھی فلاپ رہے دیکھیں محمد رزوان اور بابو رازم جس وقت گریس پر موجود تھے چھ اوار میں سیسٹی ٹو راز تھے اور کوئی کھلاری نہیں اٹھتا جب بابو رازم اٹھ ہوا اور اس کے بعد محمد رزوان اٹھ ہوا تو اس کے بعد اسمان خان آیا وہ تو انٹ تک گیم کو لے کے گیا اس نے اٹھتیس راز بنایا اس کے بعد فخر زمان کچھ نہ کر سکا آپ کو پتہ ہے ایک بار آپ کا سٹمپ چھوٹ چکا تو آپ کیوں پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں سپینل کو آپ تھوڑا رکھ کر ٹھائر کر کھیڑ رہے ہیں نہیں اس بندے کوئی طرح جلدی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ گیم کی ایک اویرنیس ہونی چاہیے اگر آپ کی دو وکٹیں گریوں آپ کی جو سٹرائک ریٹ ہے رن ریٹ بھی صحیح جا رہی ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیٹ تو کسی شارٹ بارنے کی اور اس کے پاس شداب خان کی او بھئی نہ اس کی بیٹنگ چال رہی ہے نہ اس کی بولنگ چال رہی ہے اس کو کس بیس پر آپ نے اس میج میں بھی کھلا دیا آپ نے حماد و سیم کو بیر مٹھا دیا جو کہ آپ کو پچھلے میج میں بھی فینس کر کے دینے والا تھا لیکن انفرچونیٹی نہیں ہوا لیکن یہ آپ نے شداب خان کو کس بیس پر آپ نے ٹیم میں ڈال دیا اور اس کے بعد دیکھ لیں آدم خان کی یہ کہتا ہے مجھے لیگوں میں تو کوئی بھی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے آپ اتنا ہیلدی ہے لیکن مجھے انٹرنیشنل میں کہا جاتا ہے بھائی اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو انٹرنیشنل میں کہ آپ کی فٹنس نہیں ہے انٹرنیشنل اور لیگ کرکڑ میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پر آپ کو ڈیڑھ سو والی سبیڑ سے بال کرنے والا ایک بولر بھی نہیں ملے گا یہاں پر دیکھیں مارک ورن نے جب اس کی باڈی کو مارڈی کو یعنی کہ سیلیکٹ کیا سمجھ لے کے ہٹ کیا تو اس وقت اس سے بال بھی نظر نہیں ہے اور گلاپس بار بال لگی اور پیچھے جو اسپٹلر نے کیت پکڑ لیا اچھا اور بات کرتے ہیں افتخار احمد کی افتخار احمد جیسا میں سمجھتا ہوں کہ آسف علی چلو کوئی تو میچ وہ نکال کے دے دیتا تھا یعنی کہ پانچ میں سے دس میں سے ایک آدھ میچ وہ بندہ فینش کر کے آپ کو دے دیتا تھا افتخار احمد کا لیکن افتخار احمد بھئی چاچا نا تو ہماری وہ کہتا ہے کہ ہم سے امیدیں چھوڑ دو ہم نے میچ کبھی نہیں فینش کر کے دینا یہ مات سمجھنا کہ ہم غلطی سے بھی میچ فینش کر لیں گے اچھا شہین شاہ فریدی کو بھی سمجھ لیں کہ ٹلہ رہا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ افتخار آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کیوں شارٹ بے پکی شارٹ لگا کر اٹھو رہے ہیں اور پھر نسیم شاہ بھی گزارہ کر گئے لیکن پاکستانی ٹیم کی میں سمجھ ہوں کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے کیونکہ دیکھیں 2019 کا ورلڈ کپ ہوا تھا وہاں پر بھی اسٹریلیا سے پاکستان کی سید ہوئی تھی جہاں پر سرفرال احمد کو ریسٹ دیا گیا تھا تو وہاں پر بھی پاکستانی ٹیم پانچ زیرو سے فلاپ ہو کے ہاری تھی اب 2022 کا ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے گلینڈ ہے پاکستان میں وہاں پر بھی پاکستان ہار گیا آپ جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں جب آپ بڑی ٹیم کو نہیں ہرائیں گے تو آپ کیسے بڑی ٹیم بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈل آڈر ہے آپ کو ورلڈ کپ میں یہ میچ جت ہونے والا نہیں لگتا اچھا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بولنگ کی لیکن نسیم شاہ کو ایک عور میں پچیس رانز پڑ گئے اب یہ آپ کے مین بولا رہے ہیں نسیم شاہ پر بڑا پاکستانی ڈرش کرتے ہیں بولنگ لینپ کی بھی اچھا بولا رہے ہیں لیکن ایک عور میں پچیس رانز پڑے چلو رانز پڑ جاتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن دوسرا عور تیسرا عور تو آپ کنٹرول کر سکتے نا چار عور میں فیفٹی ون رانز کھا لیا نسیم شاہ نے دیکھیں اور شہین شاہفری ایسے لگ رہا تھے کہ ہارس روف کے علاوہ ہماری جو بولنگ لینپ آئے ایسے لگ رہا تھے جیسے کینیا کی بولنگ لینپ اور ایسے دھول ایسے مار رہے تھے انگلینڈ والے تو ہارس روف نے تین آور میں اٹھتیس رانز کھائے لیکن تین وکٹے لی اور شہداب خان نے تین آور میں بیس رانز کھائے اور کوئی وکٹے نہیں جو کوسٹن مار کر رہا ہے وہ شہداب خان کی پرفارمنس آب پر آ رہا ہے شہداب خان ہم مانتے ہیں کہ اچھا بیٹس مین ہے اچھا آرڈ رونڈ رہا ہے بولنگ بھی جب پاکستان کو اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو ایک ایج مل جاتا ہے لیکن وہ بندہ پرفارمنس نہیں کر رہا عباب العظم آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی آپ پلیز عبرال کو موقع دے دے ورلڈ کب میں جو ویسٹ انڈیز کی پیچھے ہیں وہ سپین کو اچھا سپین کے لیے اچھا ہے سازگار ہے تو آپ نے تو ایک دو میچ کھیلے ہیں ناسو کرکٹ سٹیڈیا میں اس کے علاوہ امریکہ میں اس کے علاوہ تو آپ نے ویسٹ انڈیز میں کھلنا ہے واللڈ کب تو آپ عبرال کو کیوں موقع نہیں دیتے چلو آپ چیک کر رہے ہیں آپ ساری ٹیم کو آپ نے مات کو بٹھا دیا آپ نے شداب کو ڈال دیا آپ نے سمان کو اندر لے آئے آپ نے کسی کو بہر کر دیا لیکن یار آپ کوئی تو ٹیم کا کمبینشن اچھا کرنے کی کوشش کریں چلو بھی پتہ تو چلے کہ واللڈ کب کے لیے ہمارے ٹیم اچھی ہوگی پلائنگ لیون میں ہم کھلا سکتے ہیں تو آپ آپ نے تو عبرال کو موقع بھی نہیں دیا پیچھے دو ہزار تیس واللڈ کب میں وہاں پر بھی بندہ بہنچ پر بیٹھا رہا ہے یہاں پر بھی بندہ بہنچ پر بیٹھا ہے اس لئے اچھا تھا آپ اسے لے بھی نہ جاتے تو یہاں پر ویڈیو گرنگ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پیچ کو فالو کرنا ہے اور لائک کرنا نہ بھولیں